یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے جوے چودری نے کالم لکھاتا ہے کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا اور اس کو دیکھا نہیں جا رہا تھا اس کے چہرے پر اور جسم پر ایلزیاں سے کوڑے اور پھنسیاں لکھنی اس نے بتایا کہ میرا نرس کے ساتھ ناجائز تعلقات کرم بیوی بھی تھا اور پھر اس کے ساتھ ناجائز تعلقات وہ بھی شادی جدہ تھی اور پھر اللہ تعالی نے یہ بیماری مجھے لگا دی میں نے بڑے ڈاکٹروں سے علاج پر آیا رام ہی نہیں آرہا تھا پھر میں سوٹرزر لینڈ قال پر نے بتایا کہ وہاں گیا سب سے بڑا جو جیلد کا ڈاکٹر تھا اس کو چیک کر آیا اور اس نے دیکھتے ہی مجھے کہا تیرے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور یہ بیماری صرف انہیں ہوتی ہے جو ناجائز تعلقات رکھتے ہیں شادی جدہ ہوتا ہے ہاں واقعی ایسا اس کا ایک ہی علاج ہے وہ غیر مسلم ڈاکٹر نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس حرام کاری سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر بچنا چاہتے ہو ورنہ یہ بیماری تمہیں موت کی طرف لے جائے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی سچے دل سے توبہ کی پھر آہستہ آہستہ اب یہ بیماری مجھ سے دور ہوتی چلی جائے تو یہ کیسے ممکن ہوا حسبتالوں میں جائیں ڈاکٹر اور نرس ہیں اکٹھے کام کر رہے ہیں غیر محرم ہر شعبے کے اندر کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں مرد اور عورتیں اکٹھے کام نہ کرتے ہوں اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں جب ایک مرد اور ایک عورت غیر محرم دونوں اکٹھے ہوں گے تو تیس رہن کے ساتھ شیطان ہوں گے اور اسلام نے تو غیر محرم غیر محرم عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرے گی اور نرم لہجے میں بات بھی نہیں کرنی جب نرم لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس سے اختلاط کیسے درست ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب آیت نمبر پتیس میں بیان فرمایا وَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہ کر بیٹھے گا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور وہ بات کہو جو اچھی ہے غیر محرم مرد عورت گار میں ہے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے گار میں مرد نہیں ہے اب وہ دروازے پر آئی ہے اسے کرخت لہجے میں پوچھنا جائے کون ہے نرم لہجے سے بات کرے گی تو وہ کچھ اور محسوس تما کر بیٹھے گا ہاں فرمائے بَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اچھی طریقے سے بات کرنے لیکن لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے اندازہ کریں کہ ایک غیر محرم مرد سے عورت نے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی ہمارے تو کوئی دارہ آسانی ہے جہاں وہ انہوں نے باہر بٹھائی ہوتی ہے باہر عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں استقبالیہ بنا اور ان عورتیں کتنی محبت سے پیش آگیں مردوں کو وہ رکھتے ہی نہیں ہے کیوں یہ عورت کو دیکھیں گے لوگ اور وہ محبت سے پیش آئے گی تو وہ ہماری جو ہے نا وہ تکانداری پڑھے گی اور اللہ تعالی نے تو مردوں اور عورتوں دونوں کو نگاہیں جکانے کا حکم دیا ہے سورہ ان نور آیت نمبر تیس میں فرمایا مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور آیت نمبر اکتیس میں فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغُزُزْنَ مِنْ عَبْسَارِهِنَّ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یعنی عورتوں مرد جو ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں اور پھر غیر محرم عورتوں کو دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے آنکھوں کا زنا